عوض باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمن آپ دیکھ رہے ہیں چینل سید فازل بخاری اور آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسلامی اسٹیڈیز کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ دیٹس صلات اب انس صلات قانت علی المومنین کتابا موقع تا نماز اپنے وقت پر ادھا کیجئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز اس لئے توفہ دیا ہے میراج کا توفہ ہے جب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے پانچ وقت کی نماز فرض کر دی تھی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو یہ بیسیکلی آپ کی بوڈی کی عبادت ہے آپ کی سول کی عبادت ہے آپ کی ریگولر ابلیکیشن ہے کمپلسری چیز ہے جو اللہ کے ہاں آپ ڈیلی بیسس پر سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں آپ حاضری دیتے ہیں یہ ڈائریکٹ کمپلسیشن ہے اللہ اور انسان کے درمیان اور ایک نماز ہی ہے جو مینیفیسٹیشن آف فیت اس کو کہا جاتا ہے جس سے کافر اور مسلمان کا فرق بتا چلتا ہے اسی لئے فرض نماز کو باجمائت ادا کرنے کی تلقین کی حکم دیا گیا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ اللہ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پانچ وقت اللہ کے سامنے سجدے میں حاضری دے رہی ہے تو نماز بیسیکلی آپ کا ٹوپک ہے اسلامی کی سٹیڈیز کا اس پہ جو questions آتے ہیں وہ mostly نماز کے بہرے میں آتے ہیں کہ نماز کیا ہے اس کے impacts کچھ پوچھ جاتے ہیں تو آج کا لیکچر ہم اسی زمرے میں دیں گے seek assistance through patience and prayer قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ خدا سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں سے ایک صبر سے اور دوسرا نماز سے پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی کسی مصیبت میں پڑھتے تھے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے تھے اور ان کی دعا قبول ہوتے تھی اللہ مدد کرتے تھے آج بھی اگر کسی مومن کا کسی مسلمان کا ایمان مضبوط ہے اگر آپ اللہ کے سامنے دو نفل نماز پڑھیں تو آپ آپ کو اللہ کی مدد immediately مل سکتی ہے successful indeed are the believers who are humble in their prayers کامیاب مومین ایمان والے وہ ہیں جو آجزی اختیار کرتے ہیں نماز میں اب نماز انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے کیونکہ نماز بوڈی کی بھی عبادت ہے آپ کی روح کی بھی عبادت ہے تو نماز اندر سے آپ کے دل کو نرم کرتی ہے نماز انسان کے اندر آجزی پیدا کرتی ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مغرور ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر خدا کی طرف سے سچی نماز جو دل سے خوشو اور خضو سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا اثر ڈاریک دل پہ ہوتا ہے اور وہ انسان ہنبل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہوا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے جندر کا دروازہ آپ بغیر نماز کے نہیں کھول سکتے اور نماز جو ہے اس کو میراج کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کہ مومنین کے لیے ایمان والوں کے لیے نماز میراج کی مناسبت رکھتی ہے اسی لئے آپ نے آزان جب سنتے ہوگے اس میں حیال الفلاح آو کامیابی کی طرف کہا جاتا ہے کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وَتُو عز و منتشا وَتُو زِل و منتشا اللہ عزت دیتا ہے اللہ زلت دیتا ہے تو ہر چیز ہر چیز کا پاور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈائریکٹ انسان کو اللہ کے سامنے حاضر کرتی ہے اور اللہ کے without any source without any reference without any third party you are directly communicating to God it is a direct communication with creature تو اس کے mostly جو امپیکٹس ہیں آپ کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس طرح اسلام believe کرتا ہے صفائی نصف ایمان نماز آپ کو صاف ستھرہ رہنا سکھاتی ہے cleanliness سکھاتی ہے آپ کو تو آپ جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف کہ اگر آپ کی گھروں کے سامنے ایک ندی بہتی ہو اور اس ندی میں آپ پانچ وقت نہاتے ہو اپنا جسم صاف کرتے ہو تو کیا آپ کے جسم پر کوئی محل باقی رہے گی تو تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اگر آپ پانچ وقت نماز کرتے ہو تو آپ کا جسم اور آپ کا روح بھی اسی طرح صاف ہو جائے گا اور میل سے پاک ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اسلام فوکس کرتا ہے تذکیہ نفس پہ آپ کی روح پاک ہوتی ہے نماز پڑھنے سے آپ کے اندر سبر آتا ہے انسان نماز سے پیشن سیکھتا ہے نماز آپ کے اندر اونسٹی پیدا کرتی ہی ایمانداری پیدا کرتی ہے نماز آپ کے اندر truthfulness پیدا کرتی ہے نماز آپ کو بیاس اور نیک بناتی ہے نماز اللہ تعالیٰ سے ڈھرنے والا بناتی ہے نماز اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے نماز اللہ تعالیٰ کی obedience سکھاتی ہے نماز اللہ تعالیٰ کے جو ڈیوائن لاز ہیں ان کی اویرنیس دیتی ہے نماز انسان کی کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے انسان کی آدات بہتر کرتی ہے انسان کا اخلاق بہتر کرتی ہے اور سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق میں اعلیٰ ہے اس کے علاوہ نماز سینس آف ریسپونسیبیلٹی انڈ ڈیوٹی آپ کو دیتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی کبولاوہ آ رہا ہے اللہ کے گھر سے آپ نے جا کے ہر چیز چھوڑ کے آپ نے نماز کی طرف جانا ہے نماز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے دیکھیں آپ کربلا کا واقعہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں تو انہوں نے بھی نماز کے لئے سر دیا جنگ میں بھی صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے آپ کے اندر دسپلن لاتی ہے آپ کے اندر پنکچولیٹی لاتی ہے آپ کے اندر نماز کنسسٹنسی لاتی ہے نماز انسان کے اندر سیلف کنٹرول لاتی ہے انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے انڈیڈ پریئر پروہیبٹس اموریلٹی اینگ اینڈ رونگ ٹوئنگ نماز آپ کو بےہیائی فہاشی اور بدکاریوں سے بچاتی ہے نماز انسانوں میں میوچل ہیلپ پیدا کرتی ہے جس طرح باجمات نماز اسی لئے عدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ لوگ آپ اس میں ڈیلی بیسس پہ ملیں ایک دوسرے کے مسئلے سنیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں نماز آپ کو سوشل ڈسپلن برادرہوڈ ٹولرنس آپ کو سکھاتی ہے آپ کے اندر یونٹی کا جذبہ پیدا کرتی ہے آپ کے اندر ایکویلٹی کا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ کوئی مسجد میں اگر کسی صف میں جو بھی کھڑا ہے جس کا جو بھی فائننشل اسٹیٹس ہے سوشل اسٹیٹس ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے کسی بھی رنگ سے ہو کسی بھی نسل سے ہو کسی بھی قوم سے ہو تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں رہتا سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز اس کے علاوہ آپ کی باڈی کی سٹریچنگ ہے آپ کی فیزیکل ایکسرسائز یا اس کے سٹریچنگ کے سکتے ہیں آپ کو آپ اس کو آپ کو آپ کا کیونکہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت آپ فوکسٹ ہوتے ہیں ایک جگہ پہ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تو آپ کا فوکس بڑھاتی ہے آپ کا کنسنڈریشن پاور بڑھاتی ہے آپ کا جو ہے موڈ چنجر آپ کہہ سکتے ہیں نماز کو آپ کا بلڈ جو سرکولیشن ہے اس کو ہیلپ کرتی ہے باقی جو جو جوائنٹس کی ایکسرسائز وغیرہ ہے ان میں بھی ہوتی ہے سب سے بڑی چیز جو ہے نماز آپ کو آجزی سکھاتی ہے کیونکہ آپ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس کے آگے آپ پانچ وقت ڈیلی جھک رہے ہیں آپ کو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور نعمتیں دی ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کرنا سکھاتی ہے آپ کو نماز یہ سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے تب ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پھر اس کا ویریلی پریئر ریسٹرینٹس فارم شیمفل اور انجسٹ دیڈز آپ کو بے شک نماز جو ہے شیمفل اور انجسٹس دیڈز سے بچاتی ہے بداؤ ڈاؤٹ ان رمیمبرنس آف اللہ دو ہارٹس فائنڈ سیٹسفیکشن اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں نماز میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے آپ کو پیس آف مائنٹ پیس آف ہارٹ ملتا ہے سکسیسفل انڈیڈ آر بلیورز ہو آر ہمبل ان پریئر انڈ پرفارم پریئر شورلی گوڈ ڈیڈز ریموو ایویل ڈیڈز آپ کی نیکیاں کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے خدا کے قریب جانے کی آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیونکہ آپ ایک ہی ہستی کے سامنے جھک رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا آپ اللہ کی وعدانیت پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے سیک ہیلپ ان پیشنس ان پریئر سبر اور نماز سے آپ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ حاصل کریں یونیٹی امت کی آتی ہے اس میں یہ آپ کو لیزی نیس سے بھی سیف کرتی ہے تو یہ کچھ امپیٹس ہے اس کے علاوہ شیئر شیئر مائی پرسنل ایکسپیڈینس کافی لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے جن کو اندر امپیٹی نیس ہوگی جو فیل کرتے ہوں گے کہ ان کو اندر سے کبھی انگزائیٹی ڈپریشن اور امپیٹی نیس فیل ہوتی ہوگی ان کو عجب قسم کی بہچینی فیل ہوتی ہوگی ان ساری چیزوں کا حل نماز ہے اگر آپ ایک بار نماز ٹرائے کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے کتنے زیادہ بینیفیٹس ہیں آپ کو پانچ وقت کی اگر نماز پڑھ رہے ہیں سپوز آپ سی ایس 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 پائی رینٹ ہیں اور آپ نے جب کامپیٹیشن میں ہیں کیونکہ آپ صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں کیونکہ فجر کے ٹائم ایسے بھی اللہ رزق کھول دیتا ہے آپ رزق کی دعا کریں کامیابی کی دعا کریں فجر کے بعد اپنی اگر آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں تو آپ خود کلکیلیٹ کریں کہ آپ کے کتنے گھنڈے پڑھائی ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ گیارہ بجے بارہ بجے اٹھیں اور رات کو دس بجے تک پڑھیں یا آگے آپ کا مس منیجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے نیچرل فلو یہ ہے اللہ تعالی نے کدرتی طور پر آپ کو نماز اس لیے دیئے ہیں آپ انہیں اگر فائیو ای ایم کلب کتاب نہیں پڑھی تو وہ بھی دیکھ لیں اس کا ریویو دیکھ لیں جا کے آپ جو ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ صبح جلدی اٹھنے کے فجر پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اس کے علاوہ let me share my personal experience کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میری طرح جو شروع شروع میں ہمارا بھی یہی تھا کہ I was not punctual in my prayers تو ایک بار کسی کسی سے میری گپ شپ ہوئی جو عالم تھے انہوں سے میں نے یہی question پوچھا کہ میرا اندر سے ایمپیٹی نیس ہوتی ہے دل بڑا کرتا ہے نماز کے لئے لیکن میں نماز پڑھ نہیں پاتا تو انہوں نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا تھا آپ لوگوں کے لئے بھی یہ ہے کہ اگر آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی آپ کا دل بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ آج سے صرف ایک نماز ویسے فرض تو پانچ ہیں پانچوں پڑھنی چاہیے لیکن to develop your habits آپ صرف ایک نماز پڑھیں آپ اپنا target رکھیں کہ daily خدا کے آگے اللہ تعالیٰ کے آگے ایک بار کم از کم جھکنا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کا دل یہ میرا personal experience ہے کہ اگر ایک بار پڑھیں گے ایک پڑھیں گے دو دن ایک پڑھیں گے تین دن ایک پڑھیں گے آہستہ آہستہ دو ہوتی جائیں گی تین ہوتی جائیں گی چار ہوتی جائیں گی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبول کی نماز آپ کا سجدہ قبول ہوا آپ نے خلوص نیت سے کیا تو آپ آنچ وقت نماز بھی پڑھتے رہیں گے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ